اسلام علیکم ناظرین سورابر خطاب سے مخاطب ہے کچھ آم ترین خبریں ہیں پاکستانی کرکٹیم کی کھلاڑیوں کی تنخائیں منظریں ہم پر آئی ہیں اور یہ بہت بڑی اور بہت میسیف تنخائیں ہیں پاکستانی کرکٹ اور پاکستانی کرکٹ بورٹ ایک ایسی نوکری ہے کہ جہاں پر اگر آپ کام کاج کریں گے تو آپ مال بنا سکتے ہیں اور بڑا تگڑا مال بنا سکتے ہیں وہ تنخائیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرکڈاؤن شروع ہو گیا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو دوبارہ سے اٹھایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے گسیتا جا رہا ہے اور یہ بڑی ایک خوفناک چیز ہے جو دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے یعنی سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کس طرح کی ایک میڈ ڈیس ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لی رہی ایک طرف تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہمارے وزیراعظم صاحب دنیا کے ہر ملک میں جاتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے لیکن جب واپس آتے ہیں تو اسے ٹک ٹوک کی دو فلموں کے علاوہ کچھ بھی نہیں لے کر آتے ہیں یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں پیسے دیں بس بڑی کلیر بات ہے کہ جہاں سے بھی آپ جائیں واپس آئیں تو بتا دیں کہ جناب اتنے ڈالرز انہوں نے دیئے ہیں اتنے پیسے انہوں نے دیئے ہیں مال پانی روکڑا انہوں نے دیا ہے لیکن جب بھی یہ واپس آتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے یعنی ابھی چائنہ گئے تھے اور ابھی تک کوئی ڈیٹیلز نہیں آئے کہ چائنہ سے کیا لے کر آئیں کتنی انداد ہوگی کیا پیسے ہوں گے کچھ دیں گے ہمیں کچھ نہیں دیں گے تو کچھ پتا نہیں ہے یعنی اس سے پہلے کہا گیا کہ سعودی عرب ہمیں دے گا ابھی تک کچھ نہیں دیا پھر کہا محمد بن سرمان آنے والا ہے کچھ نہیں آیا پھر کہا گیا کہ ان کا ڈیلیگیشن پاکستان میں آ گیا ہے اس لمباد کی سرکے بند کر دی گئے ڈیلیگیشن آیا ڈیلیگیشن چلا گیا لیکن مال نہیں آیا یعنی روکڑا نہیں آیا جو ہمارے بنیائی طور پر دھمڑی ہمیں چاہیے پیسے چاہیے پیسے بنیائی طور پر نہیں آئے پھر کہا گیا کہ یو اے انویسٹ کرنے والا ہے اتنے بلین ڈالرز آنے والے ہیں دودھ اور شاید کی نیرے بہ جائیں گی میری اور آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی سب کچھ آیا لیکن وہ پیسہ وہ مال روکڑا آج اس کی ام امید کر رہے تھے وہ نہیں آیا میں گزشتہ رات نجم سیٹی صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا اب سیٹی صاحب پاکستان کے پرومیننٹ ترین تجزیہ کارے ان کا یہ کہنا ہے کہ چائنل ٹور پر شباز شریف صاحب کے ساتھ پاکستان کے موجودہ آرمی چیز صاحب اس لیے گئے تھے جا رہی ہیں تاکہ بتا سا گئیں کہ جناب یہ جو وزیراعظم صاحب ہی ہمارے ہیں انہیں آپ نے غیر سنجیدہ نہیں لینا اور یہ میں نہیں کہہ رہا کوئی اور نہیں کہہ رہا نجم سیٹی صاحب اپنے پروگرام میں کہہ رہے ہیں جو کہ لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستانی دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کو سنجیدہ ہی کوئی نہیں لیتا دنیا کے جس ملک میں جاتے ہیں نیا کپڑے ہوتے ہیں ویسٹ کوٹ ویرہ ویسٹ کوٹ لیکن حکومت کیا کر رہی ہے فائر وال انہوں نے لگا دی ہے اور سوشل میڈیا کو انہوں نے جیم کر دینا ہے بلکہ بند لیکن اور ریچ کو ختم کرنا ہے دوسری طرف لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے انہیں مارا جا رہا ہے کٹا جا رہا ہے ازرم آشوانی صاحب اور جو دو بھائی ہیں دونوں پروفیسز ہیں اور دونوں کا تجربہ تقریباً پندرہ پندرہ بیس بیس سالوں کا ہے مختلف یونیورسٹیز میں کالیجزز میں سکولز میں پڑھاتے ہوئے دونوں اصادزہ اکرام اور دونوں اصادزہ اکرام جن کے ہزاروں کے تعداد میں سٹوڈنٹس پورے پاکستان میں مختلف ویداروں کے اندر سرویسز دے رہے ہیں ان اصادزہ اکرام کو اٹھایا گیا ہے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے وہ فیملی بلک رہی ہے وہ تڑپ رہی ہے وہ چیخ رہے ہیں نہ کوئی جج جاگ رہا ہے نہ کوئی عدالت جاگ رہی ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے لیکن وہ اصادزہ اکرام اٹھائے گئے ہیں یہ اس ملک کے محسنوں کو اٹھایا جا رہا ہے یعنی آپ اندردہ لگا لیں جن ہزاروں طالبی علموں کو انہوں نے پڑھایا ہے علم کی روشنی ان تک پہنچائی ہے جن کے لیے محسن ہیں اصادزہ اکرام ہیں جن کے لیے وہ یعنی علم ان تک پہنچایا گیا ہے ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے زیادتی اور یہ پاکستان میں عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اور دوسری طرف سنم جعوید ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سنم جعوید کے ساتھ تو اکھنس ہے ایک غصہ ہے ایک ذاتی رنجش ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لی رہے اب یہ دو تین خبریں ہیں پہلے ہی آپ یہ دیکھ لیں جو فائر بول حکومت لے کر آ رہی ہے اور یہ کیا کرنے جا رہی ہے یہ مزمل صحروردی صاحب ہیں اور یہ بڑے کوئی سمجھ جاتے ہیں نونلی کی پرومننٹ تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فائر بول لچ چکی ہے حکومت اپ ویورشپ کنٹرول کرے گی یعنی آپ لوگوں تک جو ڈیٹا یا انفرمیشن پہنچ رہی ہے اسے کنٹرول کرے گی جب آپ بیلوگ کریں گے یعنی اجھ ویڈیو میں کر رہا ہوں تو آپ کی ریچ بلکل ختم ہو جائے گی یعنی آپ تک پہنچنے سے بلکل اسے روک دیا جائے گا تاکہ بات نہ ہو کے جناب وہ چائنا گے تھے لے کر کیا آئے ہو یعنی ٹھیک ہے آپ گئے ہیں ملکاتیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے کچھ تصویریں آئی ہیں ٹک ٹوک آئے ہیں لیکن دھمڑی کدھر ہے یعنی مال کدھر ہے کوئی بڑی انانونسمنٹ کدھر ہے وہ ساری چیزیں نہیں ہیں موغیس علی صاحب ہمارے بڑے دوست ہیں اچھے وہ لکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ بار بار مجھ سے دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ چائنا سے کتنے ڈالرز ہیں میں کیا بتاؤں کیا آیا ہے چائنا سے تو انہیں بتا دے کہ ایک ٹک ٹوک آئے اور وہ ٹک ٹوک سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہا ہے کوئی بھی دیکھ نہیں پائے گا وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ویلوگ کی ریسٹ کو ختم کر دیا جائے گا آپ کا ویلوگ کوئی بھی دیکھ نہیں پائے گا اور اوپن ہی نہیں ہوگا یعنی آپ کا ویلوگ اوپن ہی نہیں ہوگا ایکس یعنی ٹوٹر بازریہ وی پی این بھی نہیں چلے گا یعنی ٹوٹر بازریہ وی پی این بھی نہیں چلے گا نوے فیصد سوشل میڈیا سے جھوڑے لوگوں کا برا ہاؤل ہونے والا ہے یہ ان کا تجریہ ہے کہ سوشل میڈیا بند کر دیں آوازیں بند کر دیں اور مارنا شروع کر دیں مارنا کٹنا شروع کر دیں اب کل آپ صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ کل تحریکین صاحب نے سماعت میں جلسہ کیا گھنڈاپور صاحب نے بڑا اچھی ارے کے اوپر بٹھلا کر میں یہ کر دیا گا وہ کر دیا گا ادھر دھمکی ادھر دھمکی آپ سوشل میڈیا پر جا کر کمنٹ دیکھیں لوگوں نے کہا آپ سے کچھ نہیں ہو پائے گا جنب آپ سے دھمکیاں دے دیں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ اسلامباد اور پنجاب میں جلسہ نہیں کر سکتے آپ کی تو یہ اصلیت ہے کہ آپ جلسہ کرنے سے ڈرتے ہیں آپ انہوں سے یہ دے گا انہوں سے وہ دے گا عمران خان کال دے دے گا عمران خان یہ دے دے گا عمران خان کیا کال دے وہ بندہ تقریباً ایک سال ہونے والا جیل کے اندر پڑا ہوا ہے جیل کی صراخوں میں وہ بندہ زندگی گزار رہا ہے اس بندے کو ایک ایسی زندگی دے گئی ہے یعنی عمرت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جاری وہ تو کھڑا ہے لیکن باہر جو کہہ دے ہو کہا عمران خان کال دے دی عمران خان میں کال نہیں دے رہا عمران خان یہ نہیں کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا اور اپنی طرف سے ان کا zero contribution جو کہ ابھی تک ہے نظر آرہ ہے بارک سیدیق جان صاحب نے اس کے اوپر بلوگ کیا ہے کہ تحریک انصاف خفیہ سٹریٹیجی بنا رہی ہے تو اللہ کہلے وہ خفیہ سٹریٹیجی باہر آ جائے کیونکہ وہ اتنی زیادہ خفیہ ہو جاتی ہے کہ وہ خفیہ طور پر ہی ختم ہو جاتی اور پاکستان کے مختلف علاقوں کو شہروں کو بند کرنے والے ہیں ایک ماسیف پاکستان کے اندر اس وقت مہنگائی ہے طوفان ہے ایک کراسی سے بڑا خوفناک قسم کا اور اس دوران تحریک انصاف کی قیادت نئے سوٹ پہنتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں خبر پخصونخواہ میں جاتے ہیں بڑی جلسے میں دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں دھمکیاں دے کر واپس آ جاتے ہیں اور پھر یہی جناب گناپور صاحبے پہلے دھمکیاں دیتے ہیں پھر شہباز شریف صاحب کے سامنے جا کر بیٹھ جاتے ہیں پھر محسین نکوی صاحب کا استقبال کرنے کے لیے آدھا کلی متر دور تک جاتے ہیں پھر رہا تھے پھر دھمکیاں دیتے ہیں لیکن یہ دھمکیوں کا چورن یہ بیچنا چھوڑیں پروٹسٹ کریں احتجاج کریں عوام باہر ہے عوام رول رہی ہے آپ کے سوشن میڈیا ایکٹیفیسٹ جو ہیں ان کی دجیاں اڑا دی گئی ہیں ان کی فیملی کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں لیکن پریس کانفرنس جلسہ جلسے میں دھمکیاں پھر دھمکیاں پھر بال پیچھے کر کے دھمکیاں یہ دیس ایز آو تحریکی انصاف کی جو ہوسک پولیٹیکل چیز ہے وہ چل رہی ہے اب یہ وائر وال لگ گئی یعنی کہ آپ نے ریچ پاکستان میں ختم کر دینی ہے اور ریچ ختم کرنے کے لیے آپ پورا زور لگا رہے ہیں اب رات کو کیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں گزرستہ رات سنم جعوید کے گھر میں چھاپا مارا گیا اور بلکہ دن میں بھی مارا گیا اور مختلف جینی ابھی تک کچھ ویڈیوز آ رہے ہیں کہ پولیس وہاں پر موجود ہے موبائل فون ریکاوری کے لیے پولیس کا سنم جعوید کے گھر پر چھاپا گھر کے اندر تور فوڑ اطلاعات کے مطابق پولیس نے سنم جعوید کا جو موبائل ریکاور کرنا تھا وہ خود پولیس کے پاس موجود ہے وہ خود پولیس یعنی تحریک انصاف کے نوجوانوں کو یا جوانوں کو بلکل لتھیڑا جا رہا ہے لیکن جو قیادت ہے سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے سیاسی معاملات کو آگے لے کر جا رہے ہیں سنم جعوید کے بعد کیا نکل آنا ہے کیا نہیں نکل آنا آپ سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں ایک جو سے لہذا ادارے بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں لیکن ظاہر ہے جس ملک میں عدالت کام نہ کر رہے ہیں جس ملک کا قاضی اپنی ایسپریننشنز یا اپنی وضاعتیں دے رہا ہو اس ملک میں یہی کچھ ہوتا ہے علیہ حمزہ کی فیملی کا کہنا ہے کہ کیسا چیف جسٹس ہے اصول و ذوابط پر بھاشن تو پہلے بوت دیتا تھا مگر ان کے ناک کے نیچے خبتین کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے ساتھ عذیتیں انہیں دی جا رہی ہیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے ظلم اتنی حد تک رکھیں کہ اللہ کا کہر نہ نازلو یعنی اب صرف یہی بجائے کہ اللہ کا کہر نہ نازلو اس کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں ہے جو کہ باقی بچی ہو اب باقی بھی جو خبریں آ رہی ہیں تحریکین صاحب کے مختلف لوگوں کو پنجاب کے اندر انہیں اٹھایا گیا ہے گرفتار کیا گیا ہے اور بہت سارے لوگ غائب ہیں اور ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہیں یہ سب کچھ اس وقت تحریکین صاحب کے ساتھ چل رہا ہے اب ایک بڑی خبر ہے اور محمد زبیر صاحب جو مسلمی نون کے اور کارپوریٹ سیکٹر کے ایک بڑی پڑی لکھی شخصیت پاکستانی سیاست کے اندر آئی تھی انہوں نے مسلمی نون کو چھوڑ دیا ہے محمد زبیر صاحب کے ذریعے باجوہ صاحب کو یہ بیچتے رہے مریم صاحب اور نماشری صاحب اور یہ باجوہ صاحب کے جا کر گھٹنے پکڑتے رہے ہیں یہ خود کہتے رہے ہیں کہ میں باجوہ صاحب کا پیغام لے کر آتا تھا پھر ادھر دیتا تھا ادھر سے پیغام اٹھا کر باجوہ صاحب کے پاس دیتا تھا تو یہ پیغام رسانی کرتے تھے بیچ میں تو بیچ میں ان کا کام یہی تھا لیکن اب انہوں نے بزابتہ طور پر میرے ادھارے کو انٹرویو دیتے ہوئے سیاست دور پیگر کو انہوں نے پاکستانی سیاست نون لیگ کو کم از کام انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو زبیر صاحب ہی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس نئی پارٹی کے اندر جانے والے جو شاید خانکان آبازی صاحب یا خوگر صاحب یا مختلف لوگ رہے کر آ رہے ہیں یہ اس پارٹی کے اندر جانے والے ہیں اور یہ وہ پروگریسیو ایک منٹیلیٹی یا کم از کام پروگریسیو نیرکٹیب بیلنگ اپ کر رہے ہیں کہ ہم نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو محسوس ہو رہا ہے کہ جو موڈل اس وقت حکومت کا موجود ہے یہ کولیپس کرے گا اس کو دھرم تختہ ہوگا اور اس کے بعد نیا سوچ نئی پارٹی وہی پرانے چہرے لیکن نئی سوچ کے ساتھ پاکستان کے اندر آنگے جو موڈل ہے بنیانی طور پر وہی محسوس ہو رہا ہے زبیر صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی زبیر صاحب انتہائی قابل احترام شخصیت پڑے لکھے ایک شخصیت ہے اور وہ سیاست کے اندر آئے ہیں ان کے ننگی ویڈیو بھی جاری کی گئی پلانٹڈ ویڈیو اور ان کی فیملی کو ان کے گھر والوں کو بڑی حضیت ہے پہنچائے گی اور اس کے بعد نون لیگ نے اپنی پرسنل پولیٹکس کے لیے انہیں سائیڈ لائن کر دیا چونکہ یہ سوال کرتے تھے کہ جناب آپ پولیٹکس کر رہے ہیں آپ نے ووٹ کو عزت دو والا نیریکٹی بیش دیا ہے اس کے اوپر بات کرتے تھے زبیر صاحب کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اب پاکستانی کھلاریوں کی تنخواہیں یہ منظریں آم پر آئیں ہیں اور یہ وہ کھلاری ہیں جنہوں نے امریکہ کے سامنے اپنا مو کالا کروایا ہے اور آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ جناب آج کا میچ بڑا امپورٹن نونے والے لیکسی کے پاکستانی کھلاری کس طرف جاتے ہیں پاکستانی کرکٹ بورٹ کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کی تین کٹیگریز ہیں اے کٹیگری بیٹ کٹیگری سی کٹیگری اب جو اے کٹیگری ہے اس کے کھلاریوں کو پنتالیس لاکھ روپے مہینہ تنخواہ دی جاتی ہے یہ مہانہ تنخواہ الگ ہے میچ فیس الگ ہے میچ جیتنے کے اوپر یہ نام الگ ہے پھر میچ میں جو ایوارڈ ملتے ہیں وہ الگ ہیں پھر آپ کو جو سپانسر دیتا ہے وہ الگ ہیں پھر جو آپ ایڈز کرتے ہیں وہ الگ ہیں پھر آپ کے جمام تر بجلی گاڑی پیول پٹرول یہ ساری چیلیں آپ کو الگ سے دی جاتی ہیں پنتالیس لاکھ روپے مہینہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے جبکہ جو بی کٹیگری کی کھلاری ہیں تیس لاکھ روپے مہینہ یعنی تین ملین ان کے اکاؤنٹ میں الگ سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے پیسی کی طرف سے یعنی جو کٹیگری اے ہے اس کے جو کھلاری ہیں ان کی تنخواں میں دو سو دو فیصد اضافہ کیا گیا ہے دو سو فیصد اضافہ جو بی کٹیگری ہے ان کی تنخواں میں ایک سو چوالیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے جو سی کٹیگری اس کی تنخواں میں ایک سو پینتیس اور ایک سو ستائیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے ملک برباد ہو رہا ہے لیکن یہ چونکہ ظاہر ہے ایک رپریزنٹیکشن ہے لیکن انہیں جو مال پانی روک رہا مل رہا ہے وہ اس لیول کا مل رہا ہے اب جو کٹیگری یہ ہے اس میں پی سی بی کے مطابق اس کے اندر جناب شامل ہیں بابر آزم محمد رزوان اور شاہن شاہ آفریدی یعنی انہیں پنتاریس لاکھ روپے معنیہ ملتے ہیں کٹیگری بی میں شامل ہیں جناب نسیم شاہ حاری سرو فخر زمان شاداب خان کو شامل کیا گیا ہے جن کی مہانہ محضہ تقریباً تیس لاکھ روپے ہے جو انہیں دیا جاتا ہے تو یہ کروڑ روپے ہیں جو یہ سالانہ بناتے ہیں اور کئی کروڑ روپے ہیں جو سالانہ بناتے ہیں لیکن ان کی پرفارمنس تھوس جمع تھوس is equal to تھوس ہے خیار رکھئے گا دعائیں کریں انڈیا کو آج پیلنا ہے ہم نے خیار رکھیں اللہ حافظ